موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تسلیم آتا لیگل کلینک کے ساتھ ایک بکر چائدہ ساتھک حاضر ہوں ہماری پیدرسری معاشرے میں بیسے ایک خواتین کو بہت کم اہمیت دی جاتی ہے اور یہ صرفی بنیادوں پر تشتل اور انتیاز کا شگاہ نظر آتی ہیں گلی محلوں میں عورتوں کو تنگ کرنا جنسی طور پہ حراسہ کرنا ان کو خوف صدق کرنا ایک عام سی بات سمجھی جاتی ہے بلکہ نہ صرف گلی محلوں میں بلکہ ہسپتالوں میں تعلیمی اداروں میں سرکوں پر پبلک محاوات پر خواتین کو جنسی طور پہ حراسہ کرنا ایک عام سی بات نظر آتی ہے آشری یعنی آلائنس اگلی سیکسول حرسمنٹ جو کہ جنسی طور پہ حراسہ کیے جانے کے خلاف تنظیموں کا ایک انتہاد ہے کے مطابق پاکستان میں سو فیصد خواتین جنسی طور پہ حراسہ ہوتی ہیں ہیومن رائٹس کمیشن کی ریپورٹ 2009 کے مطابق پاکستان کی نفع فیصد خواتین فیکٹریوں میں، مفاکتر میں انٹرپرائزز، انڈسٹریز وغیرہ میں جنسی طور پہ حراسہ ہوتی ہیں تو باتر سے ہونے والی اس طرح کے واقعات میں قانون ساتھوں کو مجبور کیا کہ وہ ایسے قوانین پر آئے ہیں جو کہ قابتین کو نہ صرف کام کرنے والی شبوں پر بلکہ عبامی شبوں پر بھی جنسی حراسے سے تاہبوس خراہم کر سکیں سال 2013 حوالے سے بہت آہم رہا اس سال میں دو اہام قوانین یعنی آبامی شبوں پر قابتین کو حراسہ کیے جانے سے تاہبوس کا قانون 2010 جس نے تازیرات پاکستان کے سیکشن 509 میں ترہ نیم کی وہ پاس ہوا اور دوسرا اہام قانون یعنی کام کرنے والی شبوں پر قابتین کو جنسی طور پہ حراسہ کیے جانے کے خلاف تاہبوس کا قانون 2010 پاس ہوا ان قابتین نے عورتوں کی حزت وغیرہ میں اضافہ کیا اور ان کو جنسی حراسے سے تاہبوس دیا لیکن یہ قابتین کام کرنے والی شبوں پر اترے چتل پاس ہیں جب تک کہ قابنین کے اوبر پر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی اور لوگوں کو ان قابنین کے بارے میں عویرنس نہیں ہوتی جب تک کہ لوگوں کو یہ پتا نہیں ہوگا کہ ایسے کون سے اگدام ہیں جو کہ جنسی طور پہ حراسیت کی دیفنیشن کے اندر آتی ہیں کامپلین کا کیا تریکہ کار ہے ایسی کامپلین کہاں پہ فائل کی جائے گے اور کتنی مددد کے اندر ایسی کامپلین کے اوبر فیصلہ آئے گا اور کمپلیننٹ کی دادرسی ہوگی آج کے اس پروگرام کے اندر ان قابنین کے آہم نکات کے اوبر ہم ڈسکشن کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل ایٹیٹوڈز کی بھی بات کریں گے جو کہ مردوں کے ایسے رہر مناسب روئیے کو تقبیت دیتے ہیں پڑھاوا دیتے ہیں ان کو انکارش کرتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ کچھ کیس ٹیڈیز کے اوبر بھی بات کریں گے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مردبہ اور ان قابلین کے ذریعے سے جنسی طور پر حراست کیا جانے کی تاریخ کی گئی ہے اور اسے ایک قابل سزا جرم کرا جاتا ہے اس سے پہلے اسے ایک جرم نہیں سمجھا جاتا تھا بلکہ صرف ایک سواجی بڑائی کے طور پر لیا جاتا اور بلکہ اس کے لئے عورتوں کو ہی مردے اقزام ٹھہرا دیا جاتا اور جواز پیدا کر لیا جاتا بلکہ اس طرح کے بہت سارے ایسے میٹس اور اس طرح کے نامناسب رویہ ابھی بھی ہماری سوسائیٹی کے اندر پہلی ٹویٹڈ ہیں جو کہ خواتین کو ہی موردے اقزام ٹھہراتی ہیں اور مردوں کے ایسے رویہ کو جسٹیپائی کرتے ہیں جیسے کہ اگر کوئی عورت جنسی طور پر حراسہ ہوج ہے تو عام طور پر سننے کو ملتا ہے کہ ضرور اس عورت کی ہی کوئی لگتی تھی اسے بلے اس کے ساتھ ایسا ہوا یا کپڑے ایسے پہنو کی تو ایسا تو ہوگا ہی پردہ نہیں کرتی تو مرد تو ایسے حراسہ کریں گے آپ کے قریب تیل کو رکھو گے تو آپ تو بڑھ کے گی اس طرح کی بہت ساری چیزیں خاص طرح پر یہ کہا شاتا ہے کہ بدکردار عورتی ہی صرف جنسی طور پر حراسہ ہوتی ہیں اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہماری جو سوسائیٹی کے اندر موجود ہیں کہ مردوں کے ایسے غیر مناسب رویہ کو انکارش کرتی ہیں ان کو اس سے بڑھاوا ملتا ہے اور کیونکہ پیٹریارکل سوسائیٹی ہے مردوں کو صرف اس کے اوپر جسٹیفائی ہی کرنا ہے مردوں کو نیکس ٹائم بھی کسی عورت کو اسی طرح سے حراسہ کرنے کے لیے بڑھاوا ملتا رہتا ہے ہماری ہمسائے ملک بھارت نے ریسنٹلی ایک فلم برائی جس کا نام پنک ہے پنک کے اندر اس طرح کے بہت ساری سوشل میٹس کو ڈسکس کیا گیا ہے اس کو چیلنج کیا گیا ہے اور غلط ثابت کیا گیا ہے جہاں تک تعلق ہے اس بیت کا کہ عورت کے کپڑے پہننے سے اس کے جنسی طور پر حراسہ ہونے سے کوئی تعلق ہے تو ہیومن ایٹیٹیوٹ کے ماری بھی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایر مناسب رویہ ہے جس کا عورتوں کے کپڑے پہننے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اگر تحقیق یا مشاہدات بھی دیکھیں تو یہ چیز ثابت ہوتی ہے مثال کے طور پر اسلامباد میں کچھ عرصہ پہلے ہونے والا وہ واقعہ جس میں مردہ خواتین کو کپڑوں سے نکال کر ان کو جنسی طور پر تشدد کا نشانہ بنایا اس چیز کی طرف اندیہ ہے کہ خواتین کے کپڑوں سے اس مرد کا کوئی تعلق نہیں ہے اس ریریٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے اسی طرح سے ایسی معصوم چھوٹی بچیاں جن کو جنسی طور پر تشدد کا نشانہ بنایا چاہتا ہے ظاہر ہے کہ ان کے کپڑوں سے میں بے شمار خواتین کہتی ہیں کہ وہ آم خواتین سے بھی زیادہ جنسی طور پر حراسہ ہوتی ہیں اسی طرح سے نہ صرف عورتیں بلکہ مرد بھی پاکستان کے اندر جنسی طور پر حراسہ ہونے کی شکایات سمٹین کرتے نظر آتے ہیں تو ان ساری چیزوں سے ثابت ہوتا ہے کہ جنسی طور پر حراسہ ہونے کے لیے بسیکلی کپڑوں کا اسے کوئی تعلق نہیں ہے یہ صرف ایک خیر مناسب رویہ ہے آشہ والوں کی دوبارہ بات کروں گی آشہ والوں کے مطابق پاکستان میں مخنس یا فوجہ سرا سب سے زیادہ جنسی طور پر حراسہ ہوتے ہیں اسی طرح سے دوسرے نمبر پر تعداد ان عورتوں کی ہے جو کہ مردوں سے جنسی طور پر حراسہ ہوتی ہیں تیسرے نمبر پر تعداد ان مردوں کی ہے جو کہ مردوں سے ہی جنسی طور پر حراسہ ہوتے ہیں چوتھے نمبر پر تعداد ان مردوں کی ہے جو کہ عورتوں سے جنسی طور پر حراسہ ہوتی ہیں اور پانچ میں نمبر پہ تعداد آت ان عورتوں کی ہے جو کہ عورتوں سے ہی جنسی طور پر حراسہ ہوتی ہیں تو یہ سارے فیکٹس این پیگلز اگر تہیر خیش ہیں تو نظر آتا ہے کہ ایک تو یہ میٹس بالکل غلط ہیں یہ صرف ہماری غلط پرسپشنز ہیں غلط سوچے ہیں کہ عورتوں کے کپڑوں سے یا ان کی ایکٹیٹیوڈ سے ان کے جنسی طور پر حراسہ ہونے کا کوئی تعلق ہے اگلی ویڈیو میں میں آپ سے شیف کروں گی کہ اس کے اوپر شکانہ میں سازی ہے خاص اور پر ورکنگ پلیس کے اوپر حریسمنٹ سے مطلق ہیں بہت ڈیٹیل میں اہم نقاط کے اوپر میں آپ سے بات کروں گی کیونکہ ساکر اس ٹاپک سے مطلق آپ مزید مجھ سے کچھ جانا چاہتے ہوں تو آپ سکرین پر دیئے کہ ان نمبر کے مطابق میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں تب تک کے لئے اپنا پیال بٹھے دالا آپس